ارٹیکل تریسٹ اے کی تشریح کے فیصلے کے خلاف نظرستانی درخواست پر سمات کے لیے چار رکنی بینچ کمرہ عدالت پہنچ گیا مزید جانتے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے عمر مہتاب بڑھنی سے عمر مزید بتائیے گا آج بلکل آج سپریم کورٹ میں آرٹیکل تریسٹ اے کی تشریح کے فیصلے کے خلاف نظرستانی درخواست پر سمات کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر چار بینچ کے ارکان جو تھے وہ کمرہ عدالت پہنچے تاہم جسٹس مونیب اختر جو تھے وہ آج بینچ کے ہمراہ کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھے جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جو ہے وہ بتایا گیا کہ جسٹس مونیب اختر کی جانب سے ایک خط جو ہے وہ ریجسٹرار سپریم کورٹ کو تحریر کیا گیا ہے اور اس خط وہ خط بھی جو ہے چیف جسٹس کی جانب سے عدالت میں پڑھا گیا اور اس خط میں یہ لکھا تھا کہ میں آج اس کیس میں شامل نہیں ہو سکتا اور اس خط میں چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ ان کا خط نظرستانی کیس میں ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ ہم ابھی اٹھ رہے ہیں جسٹس منیب اختر کو درخواست کر رہے ہیں کہ وہ بینچ میں شامل ہوں جسٹس منیب اختر نے آج مقدمات کی سماعت کی ہے وہ ٹی روم میں بھی موجود تھے ان کا آج کی سماعت میں شامل نہ ہونا ان کی مرضی تھی ہم کل دوبارہ اس نظرستانی کیس کی سماعت کریں گے امید کرتے ہیں کہ جسٹس منیب اختر کل سماعت میں شامل ہو جائیں گے چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ ہم جسٹس منیب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے ورنہ بینچ کی تشکیلے نو ہوگی جسٹس منیب اختر اگر بینچ میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے دونوں صورتوں میں کل کیس کی سماعت ہوگی ٹھیک ہے عمر ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا اپنے ناظرین کو بتائیں کہ آرٹیکل تریسٹ اے کی تشریح کے فیصلے کے خلاف نظرستانی درخواست پر سماعت کے لیے چار رکنی بینچ کمرہ عدالت پہنچ گیا ہے جسٹس منیب اختر نے بینچ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا جسٹس منیب اختر نے ریجسٹرار سپریم کورٹ کو خط تحریر کر دیا ہے چیف جسٹس نے جسٹس منیب اختر کا خط پڑھ کر سنایا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ جسٹس منیب کو رازی کرنے کی کوشش کریں گے ورنہ نایاب بینچ تشکیل دیا جائے گا آرٹیکل تریسٹ اے کی تشریح کے فیصلے کے خلاف نظرستانی درخواست پر سماعت کے لیے چار رکنی بینچ کمرہ عدالت پہنچ گیا ہے جسٹس منیب اختر نے بینچ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا جسٹس منیب اختر نے ریجسٹرار سپریم کورٹ کو خط تحریر کر دیا چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز ایسا نے جسٹس منیب اختر کا خط پڑھ کر سنایا اس موقع پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے ہیں کہ جسٹس منیب اختر کو رازی کرنے کی کوشش کریں گے ورنہ نایاب بینچ تشکیل دیا جائے گا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آرٹیکل تریسٹ اے کی تشریح کے فیصلے کے خلاف نظرستانی درخواست پر سماعت کے لیے چار رکنی بینچ کمرہ عدالت پہنچ گیا ہے جسٹس منیب اختر نے بینچ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے جسٹس منیب اختر نے ریجسٹرار سپریم کورٹ کو خط تحریر کر دیا چیف جسٹس نے جسٹس منیب اختر کا خط پڑھ کر سنایا جسٹس منیب کو رازی کرنے کی کوشش کریں گے ورنہ نایاب بینچ تشکیل دیا جائے گا چیف جسٹس قاضی فائز ایسا کی جانب سے یہ ریمارکس دیئے گئے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آٹیکل تریسٹ اے کی تشریح کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست پر سماعت کے لیے چار رکنی بینچ کمرہ عدالت پہنچ گیا ہے جبکہ جسٹس منیب اختر نے بینچ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے عمر مہتاب برنی ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر اس حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کیجئے گا آج بلکل آج تریسٹ اے کی تشریح کے حوالے سے سپریم پورٹ میں سماعت ہوئی اور جب سماعت کا آغاز ہوا تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر جو تین ارکان تھے اس بینچ کے وہ کمرہ عدالت میں تشریح لے کر آئے تاہم جسٹس منیب اختر جو کہ اس بینچ کا حصہ تھے وہ آج انہوں نے وہ عدالت میں نہیں آئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جو ہے وہ یہ بتایا گیا کہ جسٹس منیب اختر نے ایک خط جو ہے وہ تحریر کیا ہے ریجسٹرار سپریم کورٹ کو اور انہوں نے جو ہے اس خط میں اپنے نہ آنے کی وجوہات جو ہے وہ بتائی ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے وہ خط بھی جو ہے وہ عدالت میں پڑھا گیا آج جس میں کہا گیا تھا کہ میرا اس معاملے پر جو ہے کوئی پوائنٹ آف یو نہیں ہے اس لیے میں جو ہوں آج اویلیبل نہیں ہوں اس سماعت کے لیے خط میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ میری غیر موجودگی کو جو ہے وہ یہ نہ سمجھا جائے کہ میں نے کیس سننے سے معذرت کر لی ہے تہم میں آج جو ہے اس سماعت کے لیے اویلیبل نہیں ہوں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے کہا گیا کہ جسٹس منی بختر جو تھے وہ آج سپریم کورٹ میں موجود ہیں وہ ٹی روم میں بھی موجود تھے بلکہ انہوں نے مختلف مقدمات کی جو ہے وہ سماعت بھی کی ہے اس کے باوجود وہ نہیں آئے تو ہم جو ہے وہ جا کر ان کو منانے کی کوشش کریں گے کہ وہ بینچ میں شامل ہو جائیں بینچ کا ایک بار پھر حصہ بن جائیں اور کل جو ہے وہ اس حوالے سے سماعت ہوگی اور کل کی سماعت میں اگر جسٹس منی بختر آتے ہیں تو ٹھیک اگر نہیں آتے تو پھر بینچ کو جو ہے وہ دوبارہ سے تشکیل دیا جائے گا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ اس آرٹیکل 63 اے سے متعلق جو فیصلہ دیا گیا تھا وہ پانچ رکنی بینچ نے دیا تھا اور قانون کا اور انصاف کا تقاضہ یہی ہے کہ یہ جو نظرسانی اپیل ہے جس نے اسے قبل یہ فیصلہ جو ہے وہ دیا تھا تاہم اس وقت جو چیف جسٹس سے وہ عمر عطا بندیال تھے ان کی جگہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لی جبکہ جسٹس اجاز الہسن کی جگہ جو ہے جسٹس امین سے درخواست کی گئی کہ وہ بینچ میں شامل ہوں اور وہ آج بینچ میں شامل ہو گئے تاہم جسٹس منی بختر جو تھے وہ نہیں آئے جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہی کہنا تھا کہ ہم جسٹس منی بختر منانے کی کوشش کریں گے ان سے درخواست کریں گے کہ وہ ایک بار پھر اس بینچ کا حصہ بنے اور کل جو ہے اس پر دوبارہ سمات ہوگی اگر تو جسٹس منی بختر اس بینچ میں شامل ہونے پر حامی بھر لیتے ہیں تو ٹھیک اگر نہیں بھرتے تو پھر اس بینچ کی جو ہے وہ تشکیلے نو کی جائے گی جی بہت شکریہ عمر مہتاب برنی